فائنلی میں نے سکیٹلنگ کر لی ہے گرمیوں کے سبھیوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سردیوں کی وجہ سے سارے پلانٹس میرے سو گیا تھے بہت ہی ان کے کوئی بری عالت ہو گئی تھی اب جن کے موسم چینج ہو رہا ہے اور پلانٹس دوارہ سے گروہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو مجھے جو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کانٹ چانٹ کرنی ہے تاکہ یہ میرے جو پلانٹس ہیں یہ اچھے سے گروہ ہو جائیں جن پلانٹس کو میں نے رکھنا ہے ان کو رکھوں گی اور جن کو میں نہیں رکھنا ان کو میں کھاٹ کے علا کر لوں گی یہاں پر دو بارٹی ہیں میں نے پہلے سے خالی کر لی تھی ان کے اندر تو میں نے سبزیوں کی گرمیوں کی سبزیاں لگانی ہے وہ بھی میں نے اسی جگہ پر لگانی ہے تو ماشاءاللہ سے اچھی خاصی سپیس ہے یہاں پر تو یہاں پر میں لگا لوں گی اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ گلوے بیل ہے یہاں پر سردیوں میں یہ سبز ہو گئی تھی تو ابھی کیا ہے کہ یہ گروہ ہو جائے گی تو اس کو تو میں یہاں پر رہنے دوں گی لیکن یہاں پر یہ مالہ بارٹس پینچ دو سال ہو گی ہیں یہ میرے پاس ایسی پورٹ میں ہے لیکن ایک پہلے سال گروہ ہوئی تھی پھر اس کے بعد یہاں پر یہ دوبارہ سے گروہ نہیں ہوئی تو اس کو میں سب کو نکال یہاں سے لیتی ہوں یہاں پر یہ مارننگ گلوری شاید یہ ہی ہے یہاں پر یہ والی بیل ہے تو اس کو بھی میں یہ اسی میں ہی لگی رہ گی بس اس کو تھوڑا سا یہاں سے کٹ لوں گی تاکہ یہ نہیں سیر سے گروہ ہو اور اچھے سے گروہ ہو ورنہ یہاں پر عجیب سی آلت ہے یہاں پر کچھ سیٹ پہ جا رہی ہے اور کوئی سیٹ پہ جا رہی ہے یہ میں ساری یہاں سے کٹ لیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں سے اب یہ کٹ گئی ہے بلکل اور یہاں سے میں یہاں سے یہ میں نکال لوں گی تو ساری مٹی نکال کے نہیں سیر سے مٹی ڈالوں گے اور پھر اس کے اندر لگاؤں گی اور یہ والے تو ہو گئی یہاں سے اور یہ والی کچھ کانٹ چانٹ کرنی ہے تو یہ بھی میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو سیرے سے یہاں سے کٹ لیتی ہوں اس کی بہت سادہ کیونکہ یہ ابھی گروہ ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس کو شروع سے ہی کٹتی ہوں تاکہ یہ نیچے سے یہ اچھے سے گروہ ہو یہاں سے تو میں نے اس کو کٹ لیا ہے بس اتنا سا اور باقی یہ یہاں سے انشاءاللہ اب یہ سوک جائیں گی تو ہمیں خود دی اس کو علایدہ کر لوں گی اسی طرح یہ والی بھی یہاں سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اس میں میرا فور اکراک والا پلانٹ تھا گلے عباس لیکن ابھی یہ کیا ہوا ہے کہ اتنا بڑا تھا تو اوپر سے خود ہی یہاں سے ٹوٹ گیا تھا تو ابھی کیا ہے کہ انشاءاللہ جیسے اس کا موسم آئے گا یہ خود سے ہی گروہ ہو جائے گا اور یہاں پر سائٹ پیئے جو میری یہاں پر کوئی بیل تھی لیکن ایک دفعہ بچے سے گروہ نہیں ہوئی حالانکہ وہ اچھے خاصی گروہ ہونے والی بیل تھی کیونکہ اس کے بارے میں میں نے سرچ کیا تھا بڑا تھا لیکن مجھے اس کا نام نہیں ذہن میں آرہا اس کا تو ایک دفعہ بس یہاں سے تھوڑا سی گروہ ہوتی ہے لیکن بڑھتی نہیں ہے تو ابھی میں نے کیا سوچا ہے کہ یہاں سے میں اس کو نکال لوں گی اور یہاں پر میں یہ والا پلانٹ لگاؤں گی یہ والا پلانٹ کپ سے میرے پاس یہ اس کی کلم آئی ہوئی تھی لیکن میں نے ایسی اس کو رکھ ہوا تھا آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا خراب ہی ہو گیا لیکن کیا پتہ اس میں گروہ ہو جائے تو میں اسی پورٹ میں اس کو لگاتی ہوں پہلے سے بہت مشکلوں سے میں نے نکالا ہے اتنے زیادہ اس کی نیچے سے رورز تھے لگتا تھا اور اوپر سے کل یہ تھا ایسا لگتا تھا کہ یہ نیچے رورز کی طرف سے ہی بڑھ رہا ہے اوپر سے تو بلکل بھی نہیں بھار رہا تھا تو اب میں کیا کٹی ہوں کہ یہ اس کے اندر لگا دیتی ہوں اللہ کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ لگ جائے گا یہ اللہ یہاں کی صفائی تو میں نے کر لیا ہے جن جن کی کٹنگ کرنی تھی وہ میں نے کر لیا ہے اور جن کو بلکل میں نے ختم کرنا تھا وہ بھی کر لیا ہے یہاں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سارا صاف ہو گیا اب جب یہاں پر میرے پلانٹس گرو ہوں گے اور جو میری سبزیوں کی سیڈز ہیں وہ گرو ہوں گے تو ماشاءاللہ سے یہاں پر بہت ہی پیارا ایک لک دیں گے یہاں پر کچھ بارلیوں میں اور وہاں پر میں نے توری میں سبزیوں کی سیڈلنگ کی ہے تو یہاں پر جو میں نے کریلے کی سیڈز لگائیں ہیں انشاءاللہ ایک سے دو دن میں گرو ہو جائیں گے اور یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے گرو ہونے شروع بھی ہو گئے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ساسا تپ ڈیٹ دوں گی یہاں پر بھی میں نے لگائیں ہیں اور میں نے ساسا لکھ کے رخ بھی لیا تھا کہ میں نے کون سپورٹ میں کون سی سبزی لگائی ہے تاکہ پھر مجھے بعد میں آسانی رہے ان دو میں بھی لگائی ہیں وہ اس لیے میں نے تور سور سپیس میں جگہ چھوڑ کے لگائی ہے تاکہ جب یہ بڑے ہوں گے تو ہم اس کو صحیح سے مینج کر سکیں پہلے یہاں پر صحیح چخہ سگن تھا اب بالکل صاف ہو گئی ہیں کیونکہ یہاں سے میں نے وہ والی بیل ہی نکال لی ہے ابھی میں آپ کو یہاں سے دکھا دوں یہاں پر بھی میں نے دو بالٹی نکھ لی ہیں ان دونوں میں میں نے سیڈ لگائیں آپ دیکھتے ہیں کہ کب تک وہ سیڈ گرو ہوتی ہیں یہاں پر اور اس میں میں نے یہ والا پلان لگائے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گرو ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا لیکن مجھے اس کے ساتھ بہت بورے لگ رہے تھے یہ والی وہ بیل تھی جو کہ میں نے وہاں سے کٹ کر لی تھی پھر میں نے اس کے اندر لگا دی تھی اور وہ والی بالٹی یہ والی تھی وہ بھی میں نے خالی کر لی اور اس کے اندر بھی میں نے سیڈ لگائے انشاءاللہ ایک بالٹی کے اندر میں نے زیادہ سے زیادہ سیڈ لگائے ہیں اور جو گرو ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے باقی میں نکال ہوں گی اور بالٹی ہیں انشاءاللہ مگوا کر اور اس کے اندر پھر میں باقی سیڈ لگاؤں گی تاکہ مجھے اگر اچھے سے گروہ ہو جائیں تو مجھے اپنے ہی گھر سے سبزیاں مل سکیں اور یہاں پر یہ بھی گروہ ہونا شروع ہو گئی ہیں کچھ تو بالکل سو گئے تھے اور کچھ یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ دوبارہ سے گروہ ہونا شروع ہو گئی ہیں یہاں پر بھی یہ بالکل چھوٹے چھوٹے یہاں سے تو انشاءاللہ وہ اس روز بھی یہاں پر بہت پیاری لکھ دیں گے بہت پیارے لگیں گے سردیاں میں یہاں پر بلکل بھی دھوپ نہیں لگتی تھی ابھی گرمیاں ہیں تو دیکھیں یہاں پر کتنی دھوپ آ رہی ہے اس لیے تو میں نے جو گرمیوں کی سبزیاں وہ میں نے اوپر چھت پر نہیں لگائیں کہ یہاں پر اچھی خاصی دھوپ آتی ہے تو یہاں پر میری گروہ ہو جائیں گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ والی جگہ میری بہت ہی کوئی پیاری ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا فرن فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا مجھے دیجئے جازت اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ